بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں احسان چاند آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی جو جو وقت گزر رہا ہے لمحات آگے بڑھ رہے ہیں ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے اپنی صف بندیاں پورے زور و شور سے جاری ہیں دونوں جانب سے 172 جو میجیکل نمبر ہے اس کو پورا کرنے کے دعوے مسلسل کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو حکومت نے ستائیس تاریخ کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں دس لاکھ لوگوں کو لانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمن نے تیس تاریخ کو ناظرین اکرام تیس مارچ کو جب اسلام آباد میں اوائیسی اجلاس ہو رہا ہوگا تب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے تو آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام میں ایکسکلوسیو جو پردے کے پیچھے حقائق ہیں یہ جو نکاب اتر کے جو نیچے جو پیچھے اس کے اکب میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ خبر آج تک جو ہے پہنچانے کی پوری کوشش کروں تو ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں فیس بک پہ اس کو فالو کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں ناظرین اکرام اگر ہم حکومت کے اتحادیوں کی بات کریں تو جو حکومت کے اتحادی ہے ان میں جو کاف لیگ ہے ان کا جھکاؤ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ ابھی تک تو اپوزیشن کی طرف ان کا جھکاؤ کچھ نظر آ رہا ہے اگر ہم اوورال بات کریں حکومت کے اتحادیوں کی اگر وہ حکومت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں اگر اپوزیشن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پھر بھی سیاسی گومگوں کا شکار ہوتے ہیں اپوزیشن کا کہتے ہیں ان کی طرف جھکاؤ کا راگ علاپتے ہیں تو حکومت کے جو اتحادی ہے وہ سیاسی گومگوں کا شکار ہے سیاسی مخمسوں کا شکار ہے اگر ہم ایمکیو ایم کی بات کریں تو ایمکیو ایم بھی سیاسی گومگوں کا شکار ہے خاموش ہے اگر ہم کاف لیگ کی بات کریں تو آج کاف لیگ جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو ممبر پارلیمنٹیرین ہے ان کا اجلاس بلایا جو صوبائی اور قومی ہے اس کے ساتھ جو ایمکیو ایم ہے انہوں نے بھی آج اپوزیشن سے ملاقات کی مولانا فضل الرحمن سے ساتھ شہباز شریف بھی تھے تو وہاں بھی انہوں نے ملاقات کی لیکن کوئی بھی اعلان نہیں کیا کسی بھی طرف کسی بھی حکومتی الائنس نے اعلان نہیں کیا اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو ناظرین اکرام اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ نمبر گیم پورا ہونے کے دعوے کر رہی ہے یہاں پہ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ نے چاہے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے کارکون ہے ووٹر ہے سپورٹر ہیں آپ نے ان میرے سوالوں کا جو ہے نا بڑی خندہ پشانی سے رات کو سوچنا ضرور ہے کہ میں نے کیا سوال آپ سے پوچھے اور ان کے اندر سچائی کتنی ہے ناظرین اکرام یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا دیکھیں اگر ہم کاف لیگ کی بات کریں تو کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وزیراعلا چاہیے جو ہمیں وزیراعلا دے گا یہ وزارت صوبائی جو ہے دے گا ہم اس کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایم کی ایم کی بات کریں ان کے اپنے مطالبات ہے کہ ہمارے جو ہے کراچی کے اندر ہمارے آفیسیز جو ہے بندیں ان کو کھولا جائے ہمیں صوبائی پیپلز پارٹی وزارتیں دے وہ اپنے مفادات کی گرد گھوم رہی ہے اگر ہم اپوزیشن کی باقی پارٹیز کا ذکر کریں شہباز شریف کو وزیراعظم کا جو لالچ دے کے لائے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن کو مین اہدوں اندر دینے کے لیے حکومت کے اندر جو اگلی یہ بنائیں گے اس کے اندر انہوں نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے اہدوں کی بندر بانٹ کر لی ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا وزیراعلا کون ہوگا صدر کون ہوگا اور اس کے اندر جتنے بھی صوبائی اور قومی جو وزراء ہیں جو وفاقی وزراء ہیں وہ کون کون ہوگے دیکھیں وہ اہدوں کی بندر بانٹ ہو گئی ہے یہ ساری جو حکومتی الائنس ہیں اور یہ اپوزیشن کی پارٹیاں ان تمام پارٹیوں کے اہدوں کے بندر بانٹ کے بعد اپنے مفاد کے بعد مجھے اس سارے کھیل میں اس ساری کھچڑی میں اس لانگ مارچ میں اس تحریک کے عدم اعتماد میں پاکستانی عوام آپ اور میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے یہ میرا بہت بڑا آپ سے سوال ہے کہ ہر جماعت ہر پارٹی اپنے مفاد کے گرد گھوم رہی ہے جو اس کو زیادہ بولی لگائے گا جو زیادہ فائدہ دے گا جو زیادہ اس کی قیمت لگے گی وہ اس طرف جائے گی اور جس کو جو کچھ زیادہ ملے گا وہ اتنا بڑھ چڑھ کے لانگ مارچ کر رہی ہے یہ سارے کھیل میں ہم پاکستانی عوام ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی یہ مہنگائی کے مسئلے پہ نہیں ہے مہنگائی کا مسئلہ تو نظر ہی نہیں آ رہا یہ لوگوں کے فائدہ اہم پاکستانیوں کو فائدہ ان کے لیے یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپوزیشن کی پارٹیوں کی طرف ہم دیکھیں تو کیا نون لیگ کا کیا پیپلز پارٹی کا کیا مولانا فضل الرحمن کا نظریہ ایک ہے ان کا سیاسی نظریہ ان کا مذہبی نظریہ کیا ایک ہے کیا ان کے مفادات ایک ہے کیا ان کے کچھ بھی ایک نہیں ہے کیا یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے یہ اکٹھے ہو چکے ہیں جو پیچھے سے ڈو رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے یہ سمپل سمپل سوالوں کے مجھے جواب چاہیے کہ کیا عمران خان کو پردے سے پیچھا کرنے کے بعد کیا ڈیٹھ سال کون حکومت سنبھالے گا اس کے بعد سیٹ اپ کیا ہوگا یہ کریں گے کیا کیا ایسے کیلیبر کے بندے ہیں جو اس لیول تاکی سرکومت کو سنبھال سکے دیکھیں یہ بڑے ایک ویلڈ سوالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید میں آگے بڑھوں تو میرا یہ اور بھی سوال ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمن نے تیئیس مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا دیکھیں تیئیس مارچ کو اوائیسی اجلاس ہو رہا ہے امت مسلمہ کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ پاکستان میں اکٹھے ہو رہا ہے جس کی پوری دنیا کو تکلیف ہے دیکھیں آپ اس کے بعد بھی اعلان کر سکتے تھے اچھا اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم کچھ ایزیون کرتے ہیں کچھ حقائق جو ہیں ہمارے پاس وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں فیصلہ آپ کا پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہے اب مجھے جواب چاہیے کہ اس میں دیکھیں فضل الرحمن تیئیس مارچ کو وہ سٹارٹ کریں گے جو لانگ مارچ لاغ مارچ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے رابطہ کریں کیونکہ پاکستان میں جب بھی افرات افری انار کی اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سامنے آتی ہے کیونکہ فوج کا کردار رول ہوتا ہے کہ ملک کے اندر افرات افری انار کی اور حیجانی کیفیت کو فوری کنٹرول کیا جائے تو جب یہ چیز ہوگی تصادم کیسی صورتحال ہوگی اور ویسے بھی سیکیورٹی کا وہاں پہ جو مسائل ہے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے خاص کر امت مسلمہ کے وزراء خارجہ اوائیسی بہت بڑا اجلاس وہاں پہ ہوگا تو سیکیورٹی کے مسائل رینجرز اور ایف سی تو ویسی تائینات ہے تو ان کے جب ووٹر سپورٹر دستو گرے با ہوں گے تو وہاں پہ جب تئیس وہ چلیں گے تو چوبیس کو تو پہنچ ہی جائیں گے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب اسٹیبلشمنٹ آئے گی تو ان سے رابطہ یہ کریں گے جب ان سے رابطہ کیا جائے گا یہ اپنے مطالبات منوائیں گے ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے اپنے مطالبات منوائیں جو بھی یہ بنوانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے یہ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو میں کہہ رہا ہوں میں پردہ یہ ہٹانے کی کوشش کروں گا فیصلہ آپ کا دیکھیں مولانا فضل الرحمن کا کچھ دن پہلے ایک بیان آیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پورے امت مسلمہ کے ممالک ہیں وہ وزیراعظم عمران خان کو اپنے ممالک میں وزیراعظم کا جو ہے ان کو پروٹوکل نہ دے کیونکہ یہ اپنی اہلیت اور یہ سارا کچھ کھو چکے ہیں تو لہٰذا ان کو پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ پروٹوکل نہ دے یہ وہ بیان آن ریکارڈ وہ کہہ چکے ہیں اب وہ کہہ چکے ہیں اور انہی دنوں میں اوائی سی ہے یہ اور نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اوائی سی ہو وزیراعظم عمران خان کی جو ہے زیر قیادت سعادت یہ مین تو یہی ہے نا تو یہ نہیں وہ چاہ رہے اور اوائی سی کو نہ پاکستان میں ہونے کا سب سے بڑا امریکہ انڈین دشمن ہے کہ یہ پاکستان میں نہ ہو امت مسلمہ اکٹھے ہو نہ سکیں اور پاکستان میں تو کبھی بھی نہ ہو نہیں چاہ رہے اور اسی دن انہوں نے لانگ مارچ کا جو ہے اور اسی مہینے میں لانگ مارچ یہ جو حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد سارا کچھ یہی ڈیٹس میں آ رہا ہے یہ اب لنک جو اڑتے جائیں اور اس سے پہلے میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں مولانا فضل الرحمن کا ایک بیان اور ریکارڈ ہے جو امریکی صدر جو بائیڈن سے وہ کہہ رہے ہیں وہ مدد مانگ رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن سے حکومت گرانے کے لیے یا وہ کہہ تو رہے ہیں بڑے سیاسی انداز کے ساتھ لیکن اس کا پسے منظر وہ سارا آن ریکارڈ ہے جو جو بائیڈن سے کہہ رہے ہیں کہ اس جمہوریت کی آرڈ میں وہ کہہ رہے ہیں امریت ہے یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اصل مقصد کیا ہے حکومت گرانے کا وہ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی سفیر ایک نیا سفیر ان کا تائینات ہوا ہے اسلامباد میں وہ جب سے تائینات ہوا ہے اس کی سیاسی ملاقاتی اپوزیشن کے ساتھ ختم ہی نہیں ہو رہی وہ راتوں کو کس طرح ملاقاتیں ہو رہی ہیں سب سے آتی انہوں نے جو ابتدائی ملاقات کی وہ مولانا فضل الرحمن سے کی اور اپوزیشن سے ملاقاتوں کے بعد اپوزیشن ایک دم سر گرم ہوئے اور حکومت کو گرانے کے لئے اس نحص تک مہنچ گئے دیکھیں نا یہ بھی آن ریکارڈ ہے نا جو امریکی سفیر اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہا ہے ناظرین اکرام یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان روس اور چائنہ کی طرف پاکستان کا جھکاؤ ہو اور یہ بلاک بنے جس میں پاکستان کا مین کردار ہو پاکستانی آرمی کی امداد تو بند ہے امریکہ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہمارا کہنا نہیں مانتی امران خان نے کہا ٹھیک آپ نہ یہ تو پہلے جب امران خان کی حکومت آئی تھی پہلے سال سے بند ہے ناظرین اکرام یہ سارا کھیلے امریکن بلاک نہیں چاہتا پاکستان ادھر جائے اور پاکستان ادھر جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو خودداری کے ساتھ فیصلے کر سکے آپ کو بتایا امران خان ڈٹکے کھڑا ہے دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے نہیں ہم کریں گے بھوک سے تو مر رہے ہیں لیکن نہیں ہم آپ کی بات مانتے شیخ رشید نے بھی دو دو ہاتھوں سے لیا اور انہوں نے وارننگ آج دی شیخ رشید نے انہوں نے کہا کہ یہ مولا جٹکی سیاست کو بند کیا جائے نہیں تو اگلے دس سالوں میں یہ نہ پدی رہے گی نہ ان کا شوربہ رہے گا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا تو پھر نہ کہنا وہ خطرناک وارننگ شیخ رشید بھی دے رہے ہیں وزیراعظم نے پنجاب اور خیبر پختون خان کے جو ایم این اے سے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے آصف علی زرداری نے بھی اپنے تمام جو ان کے ممبر قومی اسمبلی ان کو لیٹر جاری کر دیا ہے کہ آپ نے اجلاس والے دن لازمی پہنچنا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے کیا ٹینشن کیا ہے جب آپ کے بندے آپ کے ہاتھ میں آپ تو دوسری طرف سے کھینچ رہتے تو اپنے بندوں کو وارننگ دے رہے ہیں جو نہیں آئے گا اس کی رکنیت محتل کر دی جائے گی تو ناظرین اکرام یہ سارا کچھ پارلیمنٹ حملہ کیس میں جو عالی قیادت ہے پی ٹی آئی کی صدر مملکت میں جن میں عارف علوی صاحب بھی ہیں ان کو باعثت بری کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ خبریں تھی کچھ لیٹیسٹ تھے کچھ حقائق کچھ تلق سوالات تھے تلق سچ تھے تلق جھوٹ بھی تھے یہ سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا فیصلہ آپ کا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان پاکستان ہمیشہ زندہ بات